جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا پی ایم کسان سمانی دیوجنا کی جو قسط کی راست یہ ہے وہ چھے زار سے بڑھا کر آٹھ زار روپے کی جاری ہے راستان میں اب یہ آٹھ زار روپے ملنے لگیں گے اپریل ماہ سے ابھی جو قسط آنے والی ہے یا پھر آگئی ہے جو آپ کے کھاتے میں وہ آٹھ زار روپے کی حساب سے نہیں آئی ہے ابھی دو دو زار روپے کی تین قسطیں ہی ملے گی اپریل کے بعد سال چینج ہوگا تو اپریل کے بعد جو بھی قسطیں ملے گی وہ آپ کو آٹھ زار کی حساب سے ملے گی یا تو ہو سکتا ہے تین زار روپے کی ایک قسطیں جاریت کر دے یا پھر ابھی آپ کو دو دو زار کی سال میں تین بار تین قسطیں دی جاری ہے وہ ہو سکتا ہے چار قسطیں کر دی جائے جس سے آپ کو آٹھ زار روپے پرتیورس ملے لیکن اب بہت سارے قسطان ایسے ہیں جو یوگ کے ہوتے ہوئے بھی پیسے نہیں لے پا رہے ہیں لنبے ٹائم سے لوگوں کو دکت آ رہی ہے کسی کی یہاں پر زمین ویریپکیشن نہیں ہو رہا ہے تو کسی کی یہاں پر بینک کھاتا لنک نہیں ہو رہا ہے تو کسی کی یہاں پر اپ ڈیو پروسیڈ نہیں ہو رہا ہے تو سب سے سرل طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج پی ایم کی ساتھ سمانی دیوجنا کو لے کر ایک پوشٹر زاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کی وائی سی آپ اپنے موبائل سیدھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی سی ایسی سینٹر پر یا پھر ایمیت دارک کے پاس جا کر آپ چھٹکیوں میں کی وائی سی کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کی کی وائی سی سٹیڈس نو آ رہا ہے اور آپ کو اس وجہ سے قسط نہیں مل رہی ہے تو آپ چھٹکیوں میں اپنی قسط لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ سب سے بڑی دکت جو کسانوں کو آ رہی ہے وہ آدار سے کھاتا لنک ہونا ہے آدار سے اگر آپ کا اکاؤنٹ لنک نہیں ہے تو آپ کو آپ کے پیسے نہیں ملیں گے اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈی بی ٹی نہیں ہو رکھی تو آپ کا اپٹیو پروسیڈ نہیں ہوگا یعنی فنڈ ٹرانسپر آن لائن نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کلیر لیے بتایا گیا ہے کہ پوسٹ اوپس میں آپ اکاؤنٹ اوپن کروا لیجئے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک میں آدار آتاریت خاتہ کھولا جاتا ہے جس میں ترنت آپ کا آدار کارڈ لنک کر کے دیا جاتا ہے پار بار لنک نہیں ہو رہا ہے اگر لنک ہو رہا ہے تو پھر سیڈ جا رہا ہے تو اس سمجھے سے آپ کو سمادان مل جائے گا یا پھر اگر آپ کا کھاتا آدار کارڈ سے لنک ہو ریڈی ہے پی ایم کسان سمانی جو جنا کی ویب سائٹ پر دکھائی نہیں دے رہا ہے تو آپ کے پاس ہی ایک مات راستہ ہے کہ آپ پوسٹ اوپس چلے جائیے اور وہاں پر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیجئے وہاں پر انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک میں آپ کو اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور اس میں ساری سویدہ ملتی ہے آپ آدار کارڈ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے ایک ایپ بھی تیار کیا گیا جن کا کھاتا ہے پوسٹ اوپس میں تو وہ سارا لیندین وغیر آپ وہاں سے کر سکتے ہیں ایٹیم کارڈ بھی ملتا ہے تھوڑا لگ ترہ کا ہوتا ہے لیکن وہ سارا سسٹم آپ کا چلے گا جیسا ایک بینک کھاتے میں چلتا ہے تو اگر آپ کو پی ایم کسان سمانے دیو جنا کہ فورم میں بینک کھاتے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ پوسٹ اوپس میں کھاتا اوپن کروائیے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ سبھی کی اگر جمین کا ویرپکیشن نہیں ہو رہے تو آپ اپنے پٹواری یا لیکپال کے پاس چلے جائیے اور وہاں سے آپ اپنی جمین کا ویرپکیشن کروائیے تب وہاں پر لینڈ سیڈنگ یس دکھائی دے گا اگر یہ دونوں اوپسن آ رہے ہیں اور اگر آپ نے بینک کھاتا بھی لنک کروا لیا ہے لیکن پھر بھی آپ کا بینک کھاتا لنک دکھائی نہیں دے رہا تو آپ سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ آج اپنے ادارکار سے بینک کھاتا لنک کرواتے ہیں تو جو پی ایم کسان سمانی دیو جنا کی ویب سائٹ ہے اس پر پندرہ دنوں بعد وہ کھاتا وہاں پر دکھائی دینے لگتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا وہاں پر پندرہ دنوں کا واقعیدہ لکھا ہوا ہے کہ پندرہ دنوں بعد وہاں پر آپ کا بینک کھاتا صحیح دکھائی دے گا کہ آپ کا بینک کھاتا ادارکار سے لنک ہو چکا ہے ڈی بی ٹی انیبل ہو چکی ہے اور جو رہی بات اپٹیو پروسیڈ کی تو اپٹیو پروسیڈ کا مطلب ہے فنٹ راسپنر اون لائن اس کا مطلب ہے سرکار جب آپ کے کھاتے میں پیسے بیجے گی تو وہاں پر اپٹیو پروسیڈ یس آ جائے گا لیکن اگر یس نہیں آتا ہے تو آپ کی یہ تین ہی کمیاں ہو سکتی گیا تو آپ کے فرم کی کیوائش ہی نہیں ہو رکھی یا پھر اگر آپ کے فرم کے ساتھ کھاتا صحیح سے لنک نہیں ہے تو آپ کا اپٹیو پروسیڈ یس نہیں ہوگا یا پھر اگر آپ کا زمین کا ویری پیسن نہیں ہو رکھا یعنی لینڈ شیڈنگ صحیح سے نہیں ہے تو آپ کا اپٹیو پروسیڈ نہیں ہوگا تو کومن یہ تین کمیاں ہے جس وجہ سے آپ کا فرم پینڈنگ میں رہ سکتا ہے اور آپ کو پیسے ہو سکتا ہے نئے ملے تو ان تینوں کمیوں کا آپ صدار کروا لیجی آپ سٹیڈس جیک کر لیجی اگر آپ کے فرم میں یہ کمیاں ہے آئی ہوپ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو کنٹینیو کسٹ مل رہی ہوگی جو لوگ پی ایم کسان سمان دیوجنا کا نیا فرم بروانے کی سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بیش ٹائم ہے اگر وہ یہ ابھی فرم برواتے ہیں تو ترنت فرم اپرو ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر نیکسٹ کسٹ ہی ان کو مل جائے اور جلد سے جلد فرم اپرو ہو رہے ہیں اور آپ پانس سے سات دنوں میں دیکھو گے تو آپ کا فرم وہاں پر اپرو ملے گا باقی اٹھائیس فروری کو کس جاری کی جاری ہے اگر آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے کھاتے میں کس جمع ہو چکی ہوگی یا پھر اگر آپ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو کل آپ کے کھاتے میں یہ نہیں اٹھائیس فروری کو یہ کسٹ آ جائے گی دوہزار روپے کی لیکن جو آٹھزار روپے کی نگدرہ سی ہے وہ اپریل کے بعد سے ہی ملنے لگے گی ابھی نہیں بجٹ کے بعد ہی نیا سال شروع ہوگا اور اس کے بعد یہ آپ کو آٹھزار کے حساب سے پی ایم کی سانس مانی دیو جنہا کا لاب ملے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہوگا پسند آیا تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے اسی کے ساتھ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوائے ہو جاؤ ہے آپ کو فرم میں کوئی بھی دکت آ رہی ہے کچھ جاننا چاہتے ہو بتانا چاہتے ہو تو بے جگہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہو ہم کمنٹ سیکشن میں ضرور بات کریں گے تو چلیے مل دیں کسی نئے ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ